یہ فیصلے کیے گئے جو مکشمیر کے حوالے سے جب ہمیں ہماری تشکت سے محروم کیا گیا ہماری تیٹوریل انڈیگریٹی متاثر ہو گئی اس پر حملہ آور ہو گئی ہماری حقوق پر حملہ آور زمین کے حوالے سے نوکرین کے حوالے سے تو ہم نے پہلے ٹاپ کورٹ ٹاپ کانشنل کورٹ کا رکھ گیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارے جو فیصلے اس سمیدانک ہیں انکانشنل اور یہ سپریم کورٹ ہی ہے جہاں پر ان کی جو سکر جوٹشل کرونے ہوگی ان کو دیکھا جائے گا کیا آئین کے مطابق ہے تو آج جب آج ججمنٹ سنیے تو سائسی بات ہے کہ بڑیت تک جو ہمارے معاملے تھے جو ہم نے معروضات رکھے تھے جو ہم نے دلائل رکھے تھے یا تو آہ لیے گئی نہیں ہے اس سنگیان میں نہیں لیا گئی یا ان پر بات نہیں کی گئی آہ یا یہ ہے کہ کچھ اوپو رکھے گئے جیسے پارلیمنٹ کا اکتیار ہے وہ اس سٹیٹ کو فرائگمنٹ کر کے اس کے دو حصے کر دے وہ تو وہ تو اس سوال کو ایڈرس نہیں کیا گیا کیونکہ کشمیر کے دو حصے کے گئے تھے اس کو ڈاؤنگیڈ گیا تھا ایک سٹیٹ سے کیوری تک وہ اگر جب اسی طرح تھی ایک انٹرپٹیشن کراس کو استعمال نہیں کر سکتے ہم سبسٹینٹیو چینجز کے لئے کونسٹیوشن میں اس پر بھی بات ہوئی نہیں وہ نہیں آجا سکتا ہے لیکن اس کا لاب نیٹ نہیں ہوا تو یہ سارے باتیں ہوگی تب جب ہمیں موقع ملے گا یہ جیجمنٹ میں ہمارے سینئر لائیرز کو جب یہ دیکھیں گے سارا جیجمنٹ تو اس کے بعد اس میں کیا کیا کی کورس ورک اوٹ کرنا ہے لگا ریمیڈی ورک اوٹ کرنا ہے کیا کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ایک بات ہے یہ تو صرف ایک آئینی فرنٹ تھا ہمارا لیگل فرنٹ تھا لیکن اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی ججد ہے ہم سیاسی ججد میں مصروف رہے پچھلے نبے سال سے جمعہ کشمیر کے حوان کے حقوق کے لئے یہ ہماری پارٹی ہے جس نے شخصی راج کے خلاف پھر آئین کے خلاف پھر ڈیلی اگریمنٹ اس طرح جیسے ہم نے سپریم کیا اور ساتھ نے الیکشن کروانے کے لیے بات کہی اور اسٹیٹ پھول ہے قسمی کو ملنا چاہیے نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے بارے میں سرہی ڈھوٹ کے بارے میں ایک ابزرویشن تھی زیادہ اچھا ہوتا کیا کہ اس کے لئے ایک ٹائم فریم ہوتا اور وہ ٹائم فریم ہوتا جو الیکشن کے لئے ٹائم فریم دیا اس کے پہلے وہ ٹائم فریم ہوتا لیکن سارے باتیں ان باتوں پر تب ہم تفسیر سے بات کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس جیجمنٹ ہوگا اور جب تک جیجمنٹ ہوگا اس کا ہم پورا ملازہ کریں گے تحضیح کریں گے پھر ہمیں کیا کرنا ہے لیگرمیڈیز کیا ہے اس کے بعد ہی گوا لیکن اب آج تک بات یہ ہے کہ اس لمحے تک وہ یہ ہے کہ یہ ایک فریم تھا صرف تو یہی ہماری ساری جججل صرف یہی نہیں ہے اس کے بعد ہم پورا امن طریقے سے اپنی جججل جاری رکھیں گے وہاں کے عوام کے حقوق کے لئے ریسٹوریشن کے لئے دیکھیں دوریاں بڑھیں گی جو تلقییاں بڑھیں گی ایک موقع تھا یہ تھا جب ہم ان کو ایڈرس کرتے ہیں گریون سے جب ایڈرس ہوتی ہے جو محرومیاں ہیں وہ بڑھیں گی تو وہ تو ہو گئے ہو جو یہ ہمارا مانا ہے جو ایسے ابھی اس موقع پر لیکن جیسی کی میں نے پہلی بھی کہا جیجمنٹ دیکھیں گے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ پرکا پر